میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں کعبے کے بدرد دجا طعبہ کے شمس دوحا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا آئیے محفل سجی ہے اور مزین کرتے ہیں مل کر درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے تو اس کو ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک محل عطا کیا جائے گا ذرا غور کریں کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں تراوی میں بیس رکتیں چالیس سجدے سترہ رکتیں عشاقی ملالیں تو مزید چونتیس سجدے سیونٹی فور ہو گئے مغرب بھی رات میں نماز آتی ہے تو جو مغرب کے تین فرض دو سنت دو نفل ابوابین بھی اللہ تعفیق دے پڑھ لے تو یہ کتنے ہو گئے اٹھارہ سجدے سبحان اللہ عدد کتنا پیارا بنا کہ جو مغرب پوری پڑھے عشاء پوری پڑھے تو ایک رات میں بانوے نائنٹی ٹو سجدے کرتا ہے نائنٹی ٹو کا عدد بھی سرکار عدو عالم علیہ السلام کے مبارک نام کا عدد ہے اسے انشاءاللہ نائنٹی ٹو گھر روزانہ اور جنت میں وہ کمارا اور صرف جنت کے محل نہیں آقا فرماتے ہیں ہر سجدے پر ہزار نیکیاں بھی ملیں گے نائنٹی ٹو تھاؤزن نیکیاں ہو گئی پھر فرمایا ہے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخ بھی لگا دیا جائے گا آپ کسی کو یہ کہیں یار رمضان میں بیس رکتے ترابی کی پابندی سے پڑھو جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا تو میں ڈیفینس میں ایک منگلہ دے دیا جائے گا بندہ کہے یار صرف ترابی سے منگلہ ملے گا تو تحجد بھی پڑھ لیتا ہوں ان ساتھ کوئی پلوٹ بھی دے دیں ملے تو ہم سب کرنے کے لئے تیار ہیں نبی کے وعدوں پر یقین رکھو نا ہر سجدے پر آپ کو جنت میں ایک محل مل رہا ہے تو کیوں آٹھ ترابی پڑھ کے کوئی چلا جاتا ہے کوئی بارہ ترابی پڑھ کے چلا جاتا ہے کوئی ترابی نہیں پڑھ لیا ہے نہ کریں ایسا دیکھیں رمضان کی یہ راتیں گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لئے نہیں ہیں یہ عبادتوں کے لئے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں حاصل کر لو جو حاصل کرنا ہے نبی پاک کی حدیث سے سمجھو رمضان کیا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنہ کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا سیزن آتا ہے بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں ہر کاروبار کا ایک سیزن آتا ہے آج کل آپ کو درزی بڑے بیزی ملیں گے خاص طور پر آخری عشرے میں اچھا اب ان کو کہیں چلو یار کئی گھومنے پھرنے چلتے ہیں کہ نہیں بھائی رمضان کا سیزن لگا ہوا ہے عید کے بعد جدر بولو گے چلیں گے بکرائید کے دنوں میں کسی کسائی کو گھما پھرا کے دکھا دو نہیں بھائی یہ تو دن آئے پورا سال انتظار تھا بکرائید میں ہر آئیٹم کا آتا ہے نا سیزن مثال کے طور پر گرمی آتی ہے تو کولر والے اے سی والے بیزی ہو جاتے ہیں سردی آتی ہے تو بلینکٹ والے گیزر والے ہر کاروباری کا ایک سیزن ہوتا ہے وہ سیزن میں کیا کہتا ہے اپنے دوستوں کو یار سیزن کے دن ہے گھر والوں کو بھی کہتا ہے کوئی مجھے ایکسٹرا کام مت کہنا دوستوں کو کہتا ہے بھئی میں ٹائم نہیں دے سکوں گا بس یہ دس پندرہ بیز دن مہینہ سیزن کا گزار لو پھر انشاءاللہ جو بھولو گے کریں گے تو رمضان میں ہم نہیں کہہ سکتے اپنے دوستوں کو یار یہ مہینہ تھوڑا سا عبادت کرنے ہو یہ مہینہ میں سجدے کرلوں یہ مہینہ میں تلاوت کرلوں بلکہ رمضان میں ایسا لگتا ہے دوستی آری زیادہ جاگ جاتی ہے وہ بھی دوست بن جاتا ہے جو سارا سال نظر نہیں آرہا ہوتا وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے جو پورا سال کرکٹی کھیلتا وہ رمضان کے کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے رمضان ٹورنمنٹ ماذا اللہ آپ جری دیکھیں لوگ اچھا پھر ایک تو کرکٹ دوسرا آپ کھانا پینا ہے حالانکہ بھوکا رہنے کا مہینہ آیا ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں سہری آفر افطار آفر اچھا دوست بھی ایک جسرے سے مل کے ایک ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں اور سناوات سہری کدھر کرنی ہے آج افطار پہ کدھر چلنا ہے بھائی یہ پوچھونا آج تلاوت کدھر کرنی ہے آج ذکر کدھر کرنا ہے آج محفل میں کہاں جانا ہے آج تحجت کدھر پڑھنی ہے یہ باتیں نہیں ہو رہی ہماری خوصوچی رمضان کیا ہے خدا کے باستے روزانہ ساری سال جنب میں اور آپ ایک دعا کرتے ہیں یا اللہ میری دعا سن لے میری مغفرت فرما دے میرے گناہ معاف کر دے میری مشکل آسان کر دے ہم کرتے نا دعا آپ کو پتا ہے حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ادھر سے آفر ہے اور ہم غفرت میں یہ راتیں گزار رہے ہیں تھوڑے دنوں پہلے سوچ رہتے چاند دکھے گا رمضان آئے گا ہم عبادت کریں گے ابھی تو سوچ ہی رہے ہیں پلیز دیکھو پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بار نہیں ہیں کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارے وہ روایت یاد رکھیے گا کہ میرے آقا نے ایک دعا پر آمین فرمائی تھی جبریل امین نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی نا خاک آلود ہو یعنی وہ ہلاکوں برباد ہو جائے نبی پاک نے آمین فرمایا تھا دعا کون کر رہا ہے ترشتوں کا سردار آمین کون کہہ رہا ہے نبیوں کا سردار فرما رہے ہیں آمین نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو مقبول ہے نا پھر ہمیں تو کانشیس ہو جانا چاہیے یا اللہ پندرہ دن گزر گئے نہ ترابی ایسی پڑ سکا نہ روزے ایسے رکھ سکا پتہ نہیں مقشش ہوئی کہ نہیں مولا کروڑوں بخشے گئے ہوں گے ان بخشے ہوئوں کا واسطہ مجھے بخش دے پلیز میرے بچوں میرے ینگسٹر بچے جمزان اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھیل کود اور کھانے پینے اور چھوپنگ میں گزار دیں قرآن شریف کی حوالے سے ہی میں ایک ایک صورت بلکہ اس کی چند آیتیں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچئے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری قرآن پاک میں ایک صورت آئی ہے اور اس صورت کا نام ہی سورہ قدر ہے اور کیا شاندار پیغام ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا یہ شاندار اسلوب سمجھئے یہ بہت خوبصورت سٹائل ہے کہ قرآن میں جب کسی بات کو امپورٹنٹ ذکر کیا جاتا ہے انفسائز کیا جاتا ہے تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے تم نے کیا جانا لیلت القدر کیا ہے آپ کو یہ اسلوب سورہ قارعہ میں بھی ملے گا تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے وہ سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے لیکن اٹریکشن ہو جائے بندہ سمجھ لے there is something special کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا اور پھر فرمایا تم نے کیا جانا لیلت القدر کیا ہے پھر خود قرآن جواب دے رہا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب ایک question دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے یہ ہزار مہینوں کی جو بات کی گئی یہ calculation normally تو نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے 84 years اور چار مہینے بنتے ہیں 84 سال اور تقریباً چار ماہ 100 سال فرما دیئے جاتے ہیں exactly ہزار مہینے کیوں سبحان اللہ علماء نے اس کے باقاعدہ مفسرین میں شان نزول بیان کیے ایک بڑا پیارا شان نزول کہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام تو وہ سلام ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے جلوہ فرما ہے صحابہ کو نبی پاک نے خود ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی قوم میں ایک بڑے بزرگ تھے ان کا نام حضرت شمعون تھا ایک ہزار مہینے تک ایسے عبادت کی دن روزے رکھے رات نفافل پڑھے جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے اتنا شاندار جب واقعہ صحابہ نے سنا نا تو صحابہ اکرام علیہ وردوان کے دنوں پر ملال گزرا کیا انداز تھا صحابہ اکرام کے سوچنے کا کہتے ہیں حضور یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے اتنی ساری عبادت ہزار مہینے کی عبادت ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہیں چوراسی سال چار مہینے ہم تو زندہ ہی نہیں رہتے نارملی لائف تو ہماری نہیں ہے اتنی اور اگر جی بھی لیں تو عبادت کہاں سے کریں گے بڑاپے میں کہاں سے عبادت ہوگی کہا حضور ہماری عمریں تھوڑی پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئیں اب یہاں ذرا رکھتا ہوں اور اپنا حال ہم چیک کریں ہم افسوس کس بات پر کرتے ہیں کسی کا گھر دیکھ کر آ جائیں اتنا بڑا پنگلہ اتنی گاڑیاں گاڑیاں بھی گن لیتے لوگ بلکہ کچھ لوگ تو قیمت بھی نکال لیتے ہیں پارکنگ میں اتنے کڑوڑ کی گاڑی کھڑی تھی اوہ اللہ کے بندوں اچھا پھر افسوس اپنا گھر برا لگنے لگتا ہے اپنی نعمتیں کم لگنے لگتی ہیں کہ اتنی ساری زندگی بھی محنت کروں تو میں اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکوں گا کہ صرف دنیا والوں کو دیکھ کر افسوس کیوں ہوتا ہے ہمیں یہ ذہن نہیں تھا صحابہ اکرام کا انہوں نے کہا حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ان کی عمریں زیادہ تھی مجھے ایک بات بتاؤ نا کسی بڑی گاڑی والے کسی بڑے بنگلے والے کسی دنیا میں ترقی کرنے والے کو دیکھ کر دل میں افسوس ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تحجد گزار کو دیکھ کر خیال آئے یار یہ تحجد پڑتا ہے میں نہیں پڑتا کسی عالم دین کو دیکھ کر خیال آئے ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی عمر کے کئی لوگ ہم میں سے موجود ہیں یہ خیال نہیں آئے کہ میری ان کی عمر ایک ہے یہ عالم بن کے میں نہیں بن گیا کسی مفتی کو دیکھ کر کسی حافظ کو دیکھ کر کہ یار اس کے دل میں پورا قرآن ہے میں قرآن یاد نہیں کر سکا یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ جنب کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور میں پیچھے رہ گیا صرف دنیا میں لوگوں کو ترقی کرتے ہیں یہ بارے سرکل ہی الٹا ہے ہمیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے تو نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھئے اور نعمتوں میں اپنے پیچھے والوں کو دیکھیں کہ دیکھو وہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں اور اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں آج بھی رمضان میں کئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں افطار کے لئے نہیں ہیں بچارے روڑ پر آ کر افطار کرتے ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے وسید دسترخان دیئے ہیں ارے مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا مگر جب کسی مالدار آدمی سے ملا جب کسی کے گھر پہ گئے جب کسی کی جناب سروت دیکھی تو بہت سارے لوگ اپنے اندر ہی اندر بیوسی کیفیت میں آ جاتے ہیں نکلو ان چیزوں سے بار سیکھو صحابہ اکرام سے اب جب صحابہ اکرام نے نبی پاک سے کہا نا حضور یہ لوگ تو آگے بڑھ گئے سبحان اللہ نبی پاک کے دلِ اقدس پر کچھ ملال گزرا آئے آئے مصطفیٰ کریم کے دلِ اقدس پر ملال گزرے رنج گزرے یہ رب کو کب گوارہ ہے جبریل امین آتے ہیں کہتے حضور غم زدہ نہ ہو آپ کی امت کو اللہ نے ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ حضرت شمعون کی ہزار مہینے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دے that is thousand month لیلت القدری خیر من الف شہر یہ وہ ہزار مہینوں سے افضل رات ہے جو ہر سال ہمیں عطا کی گئی ہے سبحان اللہ اب آؤ اور آسان کر دیا گیا یہ نہیں کہا کہ سال میں کوئی رات ہوگی بلکہ یہ بھی نہیں کہا رمضان میں کوئی رات ہوگی نبی پاک نے غلاموں پر اور کرم فرما دیا یہ بھی فرما دیا ہمزان کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر کو تلاش کر لو اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں یا انتیسویں تو آئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں this is the golden chance اللہ مجھے اور آپ کو شب قدر نصیب فرمائے more than 84 years چوراسی سال سے زیادہ کی عبادت کرنے کا ایک رات میں آپ کو موقع ملنے والا ہے تو آپ conscious ہو جائیں تیار ہو جائیں آخری عشرہ گھومنے پھرنے اور شاپنگ سینٹر میں مجھ جانا یہ فوکس کر لیں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے شب قدر کو پانے کا علماء کہتے ہیں بندہ اعتقاف کر لیں جو اعتقاف کرتا ہے نا اس کو تو شب قدر اللہ کے گھر میں ہی مل جاتی ہے تو جہاں جہاں ہو سکے اعتقاف کریں دعوت اسلامی کے تحت بھی دنیا بھر میں اعتقاف کروائے جا رہے ہیں تو جہاں آپ کی محلے میں عاشقان رسول کی مسجد ہو جس سے بن سکے مدعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتقاف کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اعتقاف میں بھی تربیت ہوتی رہے گی بہت ساری باتیں مزید سیکھ جائیں گے اعتقاف نہیں کر سکتے تو پھر آج میرا ایک مشورہ لے دی جی یہ پانچوں تاک راتیں تاک میں رکھیں ٹارگٹ میں رکھیں مس نہیں ہونی چاہیے کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یاد رکھیں جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑتا ہے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے یہ عادت تو سارے سال کی بنا لیں اللہ توفیق دے سارا سال ہی عشاء اور فجر سے جماعت سے پڑھ لیا کرو ہر رات عبادت کا ثواب مل جائے گا لیکن اٹلیسٹ تاک راتوں میں عشاء بھی تراوی بھی اور فجر یہ باجماعت آپ نے پڑھنی ہے ماشاءاللہ کئی مسجدوں میں صلاح تو تصویح ہوتی ہے صلاح تو تصویح ادا کریں اچھا پھر ذکر و اسکار کی بھی کوئی ٹارگٹ لے لیں کیونکہ فضول کام تو کرنا نہیں ہے بارہ سو بار درود پاک پڑھیں کلمہ پاک پڑھیں اللہ اللہ کا ذکر کر لیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ عبر اور جو ذکرِ الائی ہیں وہ کریں اس کے بعد آپ کم از کم دو سے تین پارے تلاوت کا بھی ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے پانچھو تاک راتوں میں تلاوتِ قرآن بھی کرنی ہے سورہ ملک پڑھ لیں اور پھر ایک اور مشورہ یہ دوں گا کہ پانچھو راتوں میں صدقہ دیں آپ کی جتنی حیثیت سو روپے کر لیں پانچ سو کر لیں ہزار کر لیں دس ہزار ایک لاب جو اللہ نے آپ کو نواد دے پانچ اینولپ بنا لیں کہ میں نے یہ پانچھو راتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کسی غریب کو دے دیں کسی مسجد میں دے دیں لیکن ہوگا کیا کہ اگر ان پانچ راتوں میں جو رات بھی شبے قدر ہوئی نا یہ جتنی ورائٹی والے انشاءاللہ آپ نے ثواب کے کام کی ہوں گے ہر کام اللہ کی رحمت سے ہزار مہینوں سے زیادہ کی فضیلت حاصل کر لے گا لوگ سیزن کے جب خیال رکھتے ہیں آپ خیال رکھو نا ایک زبردف سیزن آ رہا ہے آیا ہوا ہے رمضان اور آخری طاق راتوں کو اور آپ فوکس کر لیں اور پھر آخری بات دیکھیں رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں نمازی بھی ہیں رمضان کے بعد کیا ہمارے اوپر رمضان میں ہی نماز فرد ہیں کیا ہم رمضان میں ہی اللہ کے بند ہیں ایکچولی پتہ ہوتا کیا ہے سمجھو بات رمضان میں میری اور آپ کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے فائنل فائٹ کے لیے شیطان بند کر دیا انیمی بند ہے دشمن بند ہے تاکہ میرے بندے عبادت کر لیں روزہ رکھ لیں تگڑے ہو جائیں تقویے میں مضبوط ہو جائیں اب شیطان آئے تو مقابلہ کر سکیں مگر نظر یہ آتا ہے کہ لگتا ہے پہلی بال پر ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں پہلے دنی مقابلے میں ہار جاتے ہیں ارے بھائی کچھ دن تو باقی رکھتے چاند رات بھی مسجد خالی مغرب میں نمازید بھری بھی ہے عشاء سے پہلے اگر امام صاحب اعلان کر دیں کہ چاند نظر آ گیا عشاء بھی نہیں آتے یار صحیح بتاؤ یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا ہم اللہ کے بندے تھے اب جب تو آزاد ہوگیا ہم نے تیری ماننی ہے یہ بتاؤ کیسا کیسا میسیج ہے آپ تو شیطان کو گویا یہ کہیں عمل کے ذریعے کہ اے شیطان ہم رمضان میں بھی رحمان عز و جل کے بندے تھے رمضان کے بعد بھی اللہ کی بات مانیں گے تیری نہیں تو اس بار ہم نے بدلنا نہیں ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا یہ کیوں نہیں ہوتا ہے ریزن ڈونڈتے ہیں what is the reason behind this وجہ کیا ہے ہر بار توبہ کرتے ہیں 27 شدی کو رو رو کے توبہ کرتے ہیں کئی لوگ تو اعتقاف کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ یار یہ عید کے دن میں خائب ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے ہیں اس کی بڑی وجہ پتا ہے کیا ہے اس کی بڑی وجہ ہماری صحفت ہیں ہماری کمپنیز ہیں ہمارے دوست ہیں ہم نے دوست وہ بنائے ہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے دوست گھر پہ آ جاتا ہے چلو بھائی چاند رات ہو گئی مارکٹ چلتے ہیں فلم سینیما کے ٹکٹ بھی تو بک کرنی ہے نا ڈراما بھی تو دیکھنے جانا ہے گمنا پھرنا بھی تو ہے ارے یار نماز پڑھ نہیں آرے بھائی کیا ہو گیا پورا بہینا تو پڑھ لی نماز اب کیا کرنا ہے ایسے دوستوں میں رہو گے تو کیسے نماز ہی بنیں گے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آجائے کوئی ایک دوست ہے آپ کا اور میرا ایسا جس کو دیکھ کر خدا یاد آجائے ہم نے تو ایسے دوست بنایا جس کو دیکھ کر سینیما یاد آتا ہے الٹے کام یاد آتے ہیں نہ کریں ایسا اگر یہ سوچ لیا ہے نا کہ اب رمضان میں نیک بنا ہوں اور سارا سال نیک بننا ہے ہمیں اپنی صحبتوں کو دیکھنا ہوگا اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی قوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں لاکھوں نوجوان سہرے پہ داڑی سجائے سر پر امامہ سجائے کہاں سے نظر آ رہے ہیں بدلے نا میں تو آپ کو اس ہاسپٹل کا پتا بتا رہا ہوں اس شفا خانے کا پتا بتا رہا ہوں آپ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں صحیح ڈاکٹر بتاؤ جس سے علاج صحیح ہوتا ہو آپ نے کوئی پریکٹس کی ہے تو بتانا مجھے بھی آپریشن کرانا ہے میں تو آپ کو اس شفا خانے کا ایڈریس بتا رہا ہوں کہ جہاں کئیوں کو علاج ہو چکا ہے کئی ماشاءاللہ نیک بن چکے ہیں آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں ہم سب مل کر سنتوں پر عمل کریں گے تو دعوت اسلامی والوں سے نیک لوگوں سے دوستی کر لیں تاکہ نمازوں کی پابندی رہے اجتماع کی پابندی رہے مدنی کافلوں میں جاتے رہیں تو انشاءاللہ یہ گناہوں والی عادتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم پکے نمازی بن جائیں گے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائے لیلت القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے رمضان میں خوب سخاوت کیجئے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے غریبوں کی عید اچھی کیجئے ان کے دسترخان وسیع کر دیجئے اللہ آپ کو نوازے گا اپنی زکاة پوری دیجئے اپنی اتیات دل کھول کر دیجئے زکاة دیتے وقت اتیات دیتے وقت سب سے پہلے خیال اپنے غریب رشتداروں کا رکھئے اور آخر میں گزارش کروں گا کہ آشقان رسول کی عظیم و شان تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دینِ مطین کی خدمت بہت بڑے پیمانے پر کر رہی ہے اس پر میں گزارش کروں گا کہ اپنے ڈونیشن میں اپنے اتیات میں اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کا بھی بڑا حصہ رکھیں تاکہ دین کا یہ کام آگے بڑھتا رہے اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاہِ النبی نمی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آمال کی صلی اللہ کرم سے کر دے